بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 7 اردو نیوز پر ہوم ایکس پینٹس کے تعاون سے بابر حیات شو ناظرین پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کل کھیلا جا رہا ہے اور اس ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی پلینگ 11 کیا ہوگی الموسٹ اس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے بابر عظم پلینگ 11 ڈیسائیڈ کر چکے ہیں پلینگ 11 کیا ہوگی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں الموسٹ الموسٹ کنفرم پلینگ 11 آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس کے علاوہ موسم کیسا رہے گا اس میچ میں موسم کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے تفصیل کے ساتھ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام پہ اور ہمارے پیج کو لائک کیجئے فیس بک پہ تو جناب سب سے بڑا سوال ہمارے کرکٹ ویورز کا یہ ہے کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ جو ہے اس میں پاکستان کس پلان کے تحت اتر رہا ہے اور پاکستانی ٹیم میں کتنی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں کتنی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اور کتنی تبدیلیاں ہونی چاہیے یہ بھی ایک سوال اٹھرا ہے اور آپ لوگ کمنٹس میں پوچھ رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ سب سے بڑی تبدیلی جس کی خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے بہت سارے کرکٹ ویورز اس کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں وہ ہے شاہنواز دھانی کا پلینگ الیون میں شامل ہونا تو کیا شاہنواز دھانی پاکستان کی پلینگ الیون کا حصہ بن رہے ہیں تو جب یہ میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک شاہنواز دھانی کے پاکستان کے سکورڈ میں شامل ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں بہت کم ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں اور شاہنواز دھانی کو بہت مشکل ہے کہ موقع دیا جائے کیونکہ پچھلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کے سبھی بولرز نے انکلوڈنگ فہی مشرف اچھی خاصی بولنگ کی تھی اور وقار یونس کا کہنا کہ میں تو بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں اپنے بولرز کی بولنگ کے اوپر اگر کیچز ڈراؤپ نہ ہوتے تو پاکستان یہ میچ جیت چکا ہوتا تو میں وقار یونس صاحب سے یہ کہوں گا کہ اگر جو ان کی دوسری اننگز میں ہم نے بولنگ کی ہے یعنی پاکستان کی جو بطور بولنگ دوسری اننگز تھی اس میں جو ہم نے بولنگ کی ہے وہ اگر ہم نہ اس طرح سے سکور زیادہ دیتے اور ان کو ڈھائیسے سے اوپر سکور نہ کرنے دیتے تو حالات بہتر ہوتا ہے یہ جو چھتیس رنز کی لیڈ انہوں نے ہم سے کنسید کی ہے یہ ہمارے بولرز کی وجہ سے کنسید کی ہے وہاں پہ کوئی بہت زیادہ اس وقت کیچز ڈراؤپ نہیں ہوئے تھے تو کیچز تو آخری اننگز میں آگے ڈراؤپ ہوئے تو بالنگ ٹھیک ہے اچھی بالنگ کی ہے لیکن اس میں امپروومنٹ کی گنجائش موجود ہے اور جناب اگر آپ شانواز دھانی کو موقع اب بھی نہیں دیں گے تو پھر کب دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنا دمخم ہی موجود نہیں ہے اتنی کرج موجود نہیں ہے اتنا حوصلہ موجود نہیں ہے آپ کو ہار سے اس قدر خوف ہے کہ آپ نئے ٹیلنٹ کو آگے نہیں لے کے آ رہے ہیں اور پھر پرانے ٹیلنٹ سمیت بھی آپ ہار ہی رہے ہیں تو اس میں کیا ڈیفرنس ہوا میں تو یہ چاہوں گا کہ شانواز دھانی کو آپ ٹرائے کریں کسی ایک جگہ پہ ٹرائے کر لیجئے شانواز دھانی کو موقع دیں اور یہاں کی کنڈیشنز فاسٹ بولرز کو سیم بولرز کو سوٹ کرتی ہیں شانواز دھانی جس طرح کی بولنگ کروا رہا ہے اس میں اس کو موقع ملنا چاہیے دوسری جانب بیٹنگ میں بھی تبدیلی کی گنجائش موجود ہے اور وہ تبدیلی جو ہے وہ آپ ساؤت شکیل کی صورت میں کر سکتے ہیں ساؤت شکیل کو کافی عرصے سے آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں پھر اس کو آپ نے اب ونڈے میں بھی کھلایا جس میں اس نے ایک 50 بھی سکور کی ہے ٹف کنڈیشنز میں انگلنڈ کے خلاف تو اب اس کو موقع دینے کا وقت ہے میرے خیال میں اس کو موقع ملنا چاہیے اور اس کے علاوہ نومان علی کو یاسر شاہ کی جگہ ٹیم میں شامل کیا جانا چاہیے یہ تو تین بڑی تبدیلیاں ہیں جو ہونی چاہیے لیکن اب پلائنگ الیون بننے کیا جا رہی ہے آپ کو بتا رہا ہوں جو موسٹ پاسیبل پلائنگ الیون ہے اس میں مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران بٹ کو بھی باہر بٹھایا جائے گا کیونکہ اس کی فیلڈنگ بہت اچھی ہے اور اس کو ایک موقع اور دیا جائے گا کیونکہ اس کی فیلڈنگ بہت اچھی ہے اور یہی وجہ بنے گی اور عمران بٹ اور عابض علی کے ساتھ پاکستانی ٹیم اوپن کرے گی تیسرے نمبر پہ عظر علی موجود ہوں گے ان کو بھی ریسٹ نہیں کروایا جائے گا چوتھے نمبر پہ بابر آزم موجود ہوں گے پانچوے نمبر پہ فواد عالم چھٹے نمبر پہ جو ہے وہ محمد رزوان ساتوے نمبر پہ فہیم اشرف آٹھوے نمبر پہ حسن علی نوے نمبر پہ شاہین شاہ افریدی دسوے نمبر پہ محمد عباس اور گیاروے نمبر پہ نومان علی ٹیم کا حصہ ہوں گے یہ تو ایک میرے سورس نے کنفرم کیا اور اس نے کہا کہ صرف ایک تبدیلی ہوگی لیکن ایک اور سورس یہ کنفرم کر رہا ہے کہ جناب ایک نہیں دو تبدیلیاں ہوں گی اور وہ دوسری تبدیلی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آبد علی اور ازر علی اوپننگ کریں گے تیسرے نمبر پہ بابر آزم ہوں گے چوتھے نمبر پہ فواد عالم ہوں گے پانچوے نمبر پہ سعود شکیل کو ٹیم کا حصہ بنایا جائے گا اور چھٹے نمبر پہ محمد رزوان ساتھوے پہ فہیم اشرف آٹھوے پہ جو ہے وہ حسن علی نوے نمبر پہ شاہین شاہ افریدی دسوے نمبر پہ محمد عباس اور گیاروے نمبر پہ نومان علی شامل ہیں یعنی یہ اس طرح کی پلئنگ الیون بنے گی سو ایک دو تین یعنی اگر تین تبدیلیاں ہوں تو پھر عمران بھٹ کو باہر بٹھا کے سعود شکیل اس کے بعد نومان علی کو باہر بٹھا کے جناب ٹیم کا حصہ بنایا جا سکتا ہے سوری یاسر شاہ کو بٹھا کے نومان علی اور محمد عباس کو کیا یہ حمد ہے یا حوصلہ ہے جو کوئی مجھے بالکل نہیں لگتا کہ محمد عباس یا پھر شاہین شاہ فریدی ان دونوں میں سے کسی ایک کو بٹھا کے جو ہے وہ آپ شانواز دھانی کو موقع دیں گے تو ایسا مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ پاکستانی ٹیم کے درمیان دوران ان کی مینجمنٹ میں مجھے کوئی اتنا حوصلہ حمد دکھائی نہیں دے رہی سو موسٹ پرابیبلی جو نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں وہ تو جی ایک چینج کے ہیں اور اگر مزید حوصلہ حفظہ آپ چاہ رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جی عمران بٹ کو باہر بٹھا کے آپ سعود شاکیل کوئن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مجھے کوئی تبدیلیاں ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی لیکن وقار انیوز نے جو آج انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے نومان علی کو پچھلے میچ میں نہیں اس لیے نہیں کھلایا کیونکہ اس طرح کی پچھ کے اوپر جو ہے وہ فنگر سپنر کا رامد نہیں ہے یہ ان کا کہنا تھا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ویسٹن ڈیز نے اپنے فنگر سپنر کو کھلایا تھا دونوں فنگر سپنر تھے ان کے جو مطلب چیز ہے راستن چیز وہ بھی آف سپنر ہے اور ادھر سے لیفٹ ٹام سپنر جو ہے وہ کھلایا گیا تھا تو انہوں نے اپنے دونوں فنگر سپنر کھلایا تھے ہم نے اپنا لیگ سپنر کھلایا تھا اب یہ بھی این ممکن ہے کہ پاکستان انچینج نہیں چلا جائے جی یعنی مصبا صاحب اگر موڈ میں آگئے نا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کہ جی ہم نے بہت اچھا پچھلی اننگز میں پر فارم کیا تو ٹیم کو حوصلہ حمد دینے کی ضرورت ہے ہم انچینج جائیں گے پاکستان اکیس سال بعد ایک سیریز ہار سکتا ہے ویسٹ انڈیز میں پاکستان ٹیم جب میدان میں اترے گی تو پاکستانی ٹیم کے اوپر کلین سویپ کی تلوار لٹک رہی ہوگی جی ٹیم میچز کی سیریز نہیں ہے ایک میچ تو ہم نے کم کروا لیا تھا ہم نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی پریکٹس کرنی تھی جس کی ابھی تک نہیں ہو سکی دنیا کی ٹیمیں اناؤنس ہو رہی ہیں سکارڈ اناؤنس ہو رہا ہے ہم ابھی تک سکارڈ بھی اناؤنس نہیں کرسے کرسکے سکارڈ کیا اناؤنس کرنا ہم تو اس کو فائنل بھی نہیں کرسکے ہم تو الجے ہوئے ہیں اور اوپر سے یہ ورڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا جو ہمیں تر نوالہ نظر آ رہا تھا ویسٹ انڈیز کی ٹیم ایک تو وہ نوالہ ہمارے حلق میں اٹک گیا ہے اب دوسرا نوالہ کیا آگے جائے گا یا نہیں جائے گا یہ اب دیکھنا ہے پاکستان کی پلینگ الیون کیا بن جاتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے میرے سورسز کے مطابق میکسیمم ایک تبدیلی ہونے جا رہی ہے جی نومان علی یاسر شاہ کی جگہ آ سکتے ہیں اور بہت ہی اگر خوش ہو جائیں تو دو تبدیلیاں کہ سعود شکیل کو جو ہے وہ عمران بٹ کی جگہ لائے جا سکتا ہے میں ہوتا تو ضرور سعود شکیل کو شامل کرتا جی میں سعود شکیل کو بھی شامل کرتا میں اس میچ میں شاہ نواز دھانی کو بھی لے کے آتا وٹسو ایور جو بھی مسئلہ تھا یار تھوڑا حاصلہ کرو پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ پلیز تھوڑا حاصلہ کرو ہمت کرو اپنی ٹیم میں کرج لے کے آو وہ ان کی بلکل ینگ ٹیم ہے آپ کے مقابلے میں کون سے بڑے کھلاڑی ان کے پاس ہیں سوائے ایک دو کہ ان کے پاس اتنا تجربہ ہی نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کے مقابلے میں آپ کی زبردست ٹیم ہے لیکن صرف ایک مائنڈ سیٹ کی وجہ سے آپ نے اپنی ٹیم کو نیچے بٹھایا ہوا اب آجائیں موسم کے اوپر تو کل کے دن تو امید کر رہے ہیں کہ موسم کلاوڈی ضرور رہے گا لیکن بارش کے کوئی اتنے زیادہ امکانات نہیں ہیں لائٹ سی رین کے امکانات ہیں تو امید کرتے ہیں کہ میچ کل کا دن پہلا دن پورا ہوگا دوسرے دن کا موسم جو ہے وہ تھوڑا سا خطرناک ہے کیونکہ سکسٹی پرسنٹ رین کے چانسز ہیں تو امید کر رہے ہیں کہ اس میں بھی کیونکہ دن پورا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ میچ ہوگا تو اس کے بعد پھر آخری دن بارش کے چانسز ہیں تو دعا کریں کہ بارش نہ ہو ورنہ تو ہم یہ ایک صفر سے سیریز ہار جائیں گے اور ایک میچ جو ہے وہ ڈراؤ ہو جائے گا تو پاکستان کے جو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ میں چانسز ہیں ان کو بڑا جھٹکا الریڈی لگ چکا ہے مزید جھٹکا لگ جائے گا آپ کے خیال میں پاکستان کی جو وننگ پلائنگ الیون ہے وہ کیا ہونی چاہیے ضرور بتائیے گا کمنٹس میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پاکستان کے ٹی ٹونٹی سکارڈ کے حوالے سے بات کریں گے اور بات کریں گے کہ آسٹریلیا نے بھی ٹی ٹونٹی سکارڈ کا اعلان کر دیا ہے اور اگلی ہی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا پاکستان میں جو نیوزی لینڈ کی ٹیم آ رہی ہے کہ آپ اس کے بعد انگلینڈ نے بھی نخریں دکھانے چروع کر دیئیں اس پہ بھی خبریں آئی ہیں میرے ساتھ رہیے گا بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ